ہیلو ایبیون ویلکم تو گیجٹ ریوز اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوپو فائنڈ ایکس کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اوپو فائنڈ ایکس مارکٹ میں لانچ ہو چکا ہے پر اوپو کے کچھ گلتیوں کے وجہ سے اوپو فائنڈ ایکس مارکٹ میں اپنا نام نہیں بنا پایا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ریزنز کے اوپر بات کریں گے اور اگر ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا اگر چینل کے اوپر نہیں ہیں تو سبسکرائب برو کر لیں ویڈیو کے ٹھیک نہیں چاہے آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن نظر آئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک این شیئر کر رو کے کیجئے گا تو سب سے پہلے جو ریزن ہے ہمارے پاس وہ ہے اوپو فائنڈ ایکس کے کیمرا حضور یہ سن کی آپ کو حیرانی ہوگی کی اوپو ایک لاکھ تیس ہزار میں ایک ایسا فون سیل کر رہا ہے جس کا دی ایکس مارک پہ توپ پائی میں کوئی نام تک نہیں اب جن کو نہیں بتا کی دی ایکس مارک کیا ہے ان کو بتا دوں کی جیسے آپ اپنے پروسیسر کو اینٹو تو اینٹو گیگ بینج کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک سکور پوائٹ کرتا ہے کہ آپ کا پروسیسر اس لیویل تک پر فارم کر سکتا ہے ویسے ہی دی ایکس مارک موبائل سے کیمرا کی کوالیٹی کو چیک کر کے اور دوسری ڈبائس سے کمپیر کر کے آپ کو ایک سکور پوائٹ کرتا ہے تو یہاں پہ بھی اوپو فائن ڈیکس جو ہے وہ کہی پہ نظر نہیں آرہا ڈاپ فائی میں بھی اوکے تو جو سیکنڈ ڈیزن ہے وہ ہے فاسٹ چارجر اور فاسٹ چارجر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو چالیس ہزار کی رین کے اندر بھی لیکن وہ مل جاتا ہے پر آپ کو یہاں پہ ایک لاک تیس ہزار میں بھی کوئی فاسٹ چارجر لیکن وہ کو نہیں ملتا جب اوپو نے اس ڈیوائیس کو لانچ کیا تھا تو آپ کو پری اوڈر پہ جو آپ ڈیوائیس لیتے تھے وہ آپ کو فاسٹ چارجر کے ساتھ ملتی تھی پر آپ جب لوکل ہی مارکٹ سے بائیں کریں گے تو آپ کو کسی قسم کا فاسٹ چارجر نہیں ملے گا اور یہ بھی کافی ڈسپوائن ڈنگ سی بات ہے جو تھرڈ ریزن ہمارے فاسٹ ہے وہ ہے اس کی پرائزنگ اور افکورس یہ اور پرائز ہے اور اس پرائزنگ کے اندر آپ کو آئی فون ایکس اور نوڈ نائن جیسے ڈیوائیس جب ملیں گے تو کوئی بندہ کیوں فائن ڈیکس کے اوپر اپنے پیسے خرجے گا اور اس کے اوپر ریزن یہ ہے کہ ایپل اور سیمشنگ نے اپنا نام پہلے ہی مارکٹ میں بنا رکھا ہے تو جب بھی کوئی نئی کمپنی آکے اور اتنا مہنگا فون لانچ کرے گی تو کوئی بندہ لینے سے میرے دست دوا سوچے گا تو میرے سب سے کافی اور پرائز ہے اور جو لاسٹ ریزن ہے وہ ہے آور پروموشن اور اوپو یہاں پہمیشہ ایک غلطی کر دیتا ہے کہ اپنے پرڈکٹ پر دھیان دینے سے زیادہ اپنے پروموشن پر دھیان دیتا ہے بڑے بھلے سرائب سے اپنی پرڈکٹی پروموشن کروانا اور جب بھی اب مارکٹ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اوپو کے چاروں طرف پورٹ لگے ہوں گے اور اوپو ان چیزوں کا پیسہ اپنے پرڈکٹ سے نکالنا چاہتا ہے جو کی ہو نہیں رہا کیونکہ وہ پرڈکٹ کی قوالیٹی جو ہے کم رکھتے ہیں اور پروموشن پر زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں تو اس معاملے میں بان پلس جو ہے اوپو اور ویوہ سے بیٹر اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنے پروموشن پر کم دھیان دیتے ہیں اور پرڈکٹ پر زیادہ دھیان دیتے ہیں تو اس لیے ہے ان کو اور پروموشن نہیں کرنی چاہیے اور اپنے پرڈکٹ کے اوپر دھیان دینا چاہیے پرڈکٹی قوالیٹی کے اوپر دھیان دینا چاہیے تو بس آج کی صورت میں اتنا ہی اور آپ کو نیچے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کیا یہی ریزنٹ تھے جن کی وجہ سے آپ کو فائنڈ ایکس فلوپ ہوا اور مارکر میں نہیں چلا یا کوئی اور ریزن ہے آپ نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگئے تو لائک این شیئر ضرور کیجئے گا چینل کی اوپر نئے ہیں سبسکرائب کی بنا مجھ جائے گا کیونکہ اس چینل کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے تو سبسکرائب کریں جتنا آپ سبسکرائب کریں گے اتنا اس چینل کا کونٹنٹ اور بھی بہتر ہوتا جائے گا تھنس فا ووچنگ سیو اندہ نیکس ویڈیو موسیقی